السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے بہت دفعہ ہم مزاک کرتے ہیں اور مزاک میں خوش گپیاں ایسی لگاتے ہیں کہ وہ سارے ہمارے کیے گئے نیک کاموں پر بھی پانی پھر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاک کرنے سے مکمل طور پر منع فرمایا ہے تھوڑی سی ذرافت جو ہے وہ کبھی کبھی مباہ ہے اور حسن اخلاق میں داخل ہے شرط یہ ہے کہ اسے بھی عادت نہ بنا لیا جائے اور حق بات کے سوا کچھ نہ کہا جائے مزاک اور گپ لگانا وقت کا اضائے کرنا ہے اور حسی اور کہکے لگانا انسان کے دل کو سیحہ کر دیتا ہے مزاک کبھی جگڑے کا باعث بنتا ہے اور کبھی فتنہ قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ میں فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم میں سے کوئی قوم یا کچھ لوگ وہ دوسروں کا مزاک مزاک دوسری قوم کا یا دوسرے لوگوں کا مزاک نہ اڑائیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو جن کا مزاک اڑا رہے ہیں کیا پتہ وہ جن کا مزاک آپ اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو وَلَا نِسَائِنْ أَسَائِنْ يَكُنَّا خَيْرًا مِنْهُنَّا اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاک اڑائیں کیا پتہ وہ جن عورتوں کا مزاک اڑا رہی ہیں وہ عورتیں ان سے بہتر ہو اب یہ تو اللہ جانتا ہے کون بہتر ہے اس لیے مزاک اڑانا گناہ ہے اور اللہ بھی پسند نہیں فرماتا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ذرافت تو کرتا ہوں لیکن سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص لوگوں کو ہسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اسی بات کے کہنے سے اپنے درجے سے اتنا زیادہ گر جاتا ہے جتنا آسمان سے زمین پر گر جانا ہے سوچیں بعض اوقات بندہ دوسروں کو ہسانے کے لیے ایسی بات کر دیتا ہے جس سے اس کا اپنا درجہ جو اتنا اونچا آسمانوں تک ہوتا ہے وہ زمین تک گر جاتا ہے اتنا زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے پھر بھی وہ دوسروں کو ہسانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے مسکراہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور کہہ کہا جو ہے وہ شیطان سے ہے جو بات ہسی اور کہہ کہا لائے وہ بری بات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو ہے وہ وہاں سے سلپ ہو کر نیچے گر بھی سکتا ہے کیونکہ نیچے جہنم ہے آگ ہے تو اس لیے وہاں پر بندے کو ایمان کا نور ہی آگے لے جائے گا تو بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وقت بھی آنا ہے کہ میں نے اس پل سرات پر سے گزرنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص گناہ کر کے ہسے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور وہیں رہے گا جو شخص گناہ کر کے ہسے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور وہیں رہے گا ایک حدیث میں ہے کہ ایک دھیاتی اونٹ پر سوار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے سلام کیا اور چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کچھ پوچھے وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کا اونٹ اسے پیچھے ہٹا دیتا تھا صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین ہسنے لگے آخر کار اونٹ نے اس دھیاتی کو گرا دیا اور وہ بیچارہ اسی صدمے میں مر گیا صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو گر کر ہلاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر تمہارا مو اس کے خون سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام جو ساتھ تھے نا وہ اس کو دیکھ کر ہس رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارا مو اس کے خون سے بھرا ہوا ہے گویا کہ بندہ جب دوسرے کو دیکھ کر ہستا ہے تو وہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تمہارے مو اسے خون آ رہا ہے جو کہ اس چیز کی نشانی ہے کہ تم نے اس بندے پر ہسی کی ہے جو وہ گرا ہے اپنے اونٹ سے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق ہم تو اکثر جو بندہ گرتا ہے یا چلتے ہوئے تھوڑا سا اس کو کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر بڑا ہستے ہیں تو کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس لئے اللہ سے ڈرو اور مزاق نہ کیا کرو مزاق سے جو سینہ ہے نہ سینے میں جو دل ہے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ بد ہے جب تم آپس میں بیٹھو تو قرآن حکیم کی باتیں کیا کرو اگر نہیں کر سکتے تو نیک لوگ جو ہیں صالحین ہیں ان کی باتیں کیا کرو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے کہ جب کوئی شخص کسی سے مزاق کرتا ہے تو وہ اس کی نظر میں خوار ہو جاتا ہے اور بے اعتبار بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں جو ہیں ذرافت کی کی ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزہ ہے یا ذرافت ہے اس کی باتیں ذرا سنیں پہلی بات کہ ایک بار ایک بوڑی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بوڑی عورت جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی وہ یہ سن کر رونے لگی پھر فرمایا اے عورت فکر نہ کر اللہ تعالیٰ پہلے تجھے جوانی عطا کرے گا پھر تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا گویا جنت میں جانے والی ہر عورت جوان ہوگی بوڑی عورت کوئی نہیں ہوگی تو یہ سچائی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ بوڑی عورت وہ حیران ہو گئی کہ بوڑی عورت کیسے جنت میں نہیں جائے گی جبکہ جنت میں جانے والے مرد اور عورت جوان ہوں گے جوان ہو کر ہی جنت میں جائیں گے اور پھر وہاں پر صدا بہار اور ہر وقت جوان ہی رہیں گے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے شوہر کے بارے میں تو فرمایا وہ شوہر تمہارا وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے وہ بولی نہیں تو میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا کوئی شخص ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو سفیدی کا مطلب آنکھ میں دیکھیں سفید ہوتا ہے نہ وہ رنگ تو وہ سفیدی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ سمجھ نہ سکی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچائی پر ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرف دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرافت کا مظہرہ فرماتے تھے ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اونٹ پر بٹھا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا اس نے کہا کہ میں تو پھر اونٹ کے بچے پر نہیں بٹھوں گی وہ تو مجھے گرا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا بھی کوئی اونٹ ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو تو گویا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے تو اسی طرح سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں کھا رہے تھے اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں کھاتے ہوئے گھٹلیاں جو تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے گئے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج خجوریں سب سے زیادہ کس نے کھائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ ان کے سامنے گھٹلیاں زیادہ پڑی تھی وہاں سے کیسی باتیں ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا ذرافت اور مزہ کا انصر تھا تو کتنی اور ہمارے اندر دیکھیں کیا کچھ ہے اس طرح سے ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اندر غلطیاں کوتائیاں ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے اور جو مزاک ہے یہ مزاک مزاک ٹھیک نہیں ہے مزاک جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ بات جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں تاکہ مزاک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس میں گناہ کا انصر ہوتا ہے بس سچائی کو قیم کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذرافت اپنا سکیں تو بڑی بات ہے نامان انصاری بہت مزاک کرنے والے صحابی تھے شراب بھی کبھی کبھی پی لیتے تھے لیکن وہ اکثر اور بیشتر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کوئی نہ کوئی نیا پھل لے کر آتے اور پھل جو ہوتا تھا نا وہ اس کی قیمت ادا نہیں کی ہوتی تھی اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے کہ اس کے جب وہ پیش کرتے بعد میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیسے بھی عطا کر دیں یہ آپ کے لئے حدیہ ہے اب اس کے قیمت بھی آپ دے دیں پلیز اس طرح پرمایا کرتے تھے تو ایک دوہ پوچھا گیا بھی آپ کیوں پھل لاتے ہیں وہ جواب دیتے کہ میرے پاس مال تو نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں لیکن میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ نیا پھل نیا میوہ جو دنیا میں آئے تازہ اور فریش اور نیا بلکل تو میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے اسے تناول فرمائیں یہ اس میں بات ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہیں وہ بہت خوبصورت باتیں ہیں لیکن آپ کو مزاک کرنا اور اس طرح کی باتیں نہیں بلیں گی جس طرح کے ہم کرتے ہیں مزاک اڑانا کسی کی بات اور کسی کے فیل کی نقل اتارنا کہ دوسرے کو ہسی آ جائے نقلیں اتارنا بھی گناہ ہے اور یہ حرام ہے کیونکہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کیا پتہ وہ جن کی آپ نقلیں اتار رہے ہیں وہ آپ سے ہو سکتا ہے بہتر ہو اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض دفعہ دیکھیں نا کوئی بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہو اور خدا نہ خواستہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے آواز آتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر بھی نہیں ہسنا چاہیے اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہمارے عمل مختلف ہیں لیکن شریعت میں ہر بندے کا عدب اور احترام ہے اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں پر ہستے ہیں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور انہیں بھلایا جائے گا جب وہ قریب آئیں گے تو دروازہ جنت کا بند کر دیا جائے گا اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جب وہ لوٹیں گے تو انہیں پھر بھلایا جائے گا اور دوسرا دروازہ جنت کا کھولا جائے گا وہ جب قریب تک جائیں گے تو اس وقت پھر جنت کا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اس طرح سے ان کی تحقیر کی جائے گی جو لوگوں کو لوگوں کا مزاق کر کے ان پر ہسا کرتے تھے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مزاق کرنا اور آپ دیکھیں اس میں تو بعض لوگ ہیں نا وہ مزاق کرنے کے تو آج کل تو پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پر پروگرام چلتے ہیں فلمیں مزاق کیا گئی ہیں اور مزاق کرنے والے ایکٹر بن گئے ہیں اور مزاق کرنے والے جو ہیں وہ نقال ہیں جو کہ نقل کر کے مزاق کرتے ہیں اور ان کو دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کو ہساتے ہیں یہ سب گناہگار ہیں اور بہت بڑے گناہگار ہیں اس لیے ایسے کام سے توبہ کریں مزاق کو چھوڑیں اور آرام و سکون سے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں اور زدچائی اور اچھائی کو بیان کریں قرآن و سنت کے مطابق چلیں تاکہ ہماری زندگی یہاں اور وہاں دونوں جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتی رہے تاکہ ہم اس کا عجر عظیم حاصل کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین